اسلام علیکم ورحمد اللہ عبداللہ وسلم یہ آئی فون 6 جی ہے یہ اس کا ڈسپلی ہے میرے پاس اصل میں اس کا ایشو یہ تھا یہ ایک شاپ پہ گیا تھا تو انہوں نے کیا کیا جوان نے جوان بودلوں کے انہوں نے یہ غلطی کی کہ جب یہ اس کے کنیکٹر ہے جب ڈسکنیک کر رہے تھے نا ریپیر کرنے کے لیے یہ گیا کسی اور مسئلے میں تھا یہ اصل میں سمپلی ان کے پاس جو گیا تھا نا اصل میں اس کا یہ جو کیمرہ فرنڈ والا یہ توڑا تھا مسئلہ کر رہا تھا تو انہوں نے کیا کیا جی جب اس کو کنیکٹر کو نکالا تو کچھ جس طرح سے نکالا یہ ہلکا سا ماینر سا وارٹر ڈیمیج تھا اب یہ کنیکٹر آپ کافی عرصے آپ کو پتہ لگے ہوتے ہیں تو یہ ڈیمیج اصل میں کر دیا تھا انہوں نے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا ڈسپلی والا یہ پورا دیکھیں یہ میں نے اصل میں بھی ریپلیس کیے اب کسٹومر کی کہنے یہ تھا کہ یار جنین پینل ہے میرے اورجنل پینل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب میں نے اس کو مشورہ بھی دیا میں نے کہا یہ ڈس دوسرا لگانے کو ہر جنین میں لگا لیتا ہوں مگر اورجن لائے تو اس شرط پر لگا ہوں گا یا پھر اسی کو رپیر کرو تو پھر میں نے کیا کیا کہ یہ اس کا ڈسپلی کا جو کنیکٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شاید آپ کو ہمیں دیکھا سکوں میں نے اس کا ڈسپلی لگ لیا کنیکٹر جو ہے یہ میں نے ریپلیس کیا اور اس کا ریپلیس کرنے کا طریقہ جو ہے انشاءاللہ میں اس کی کمپلیٹ ایک ویڈیو بناؤں گا جس کا نصریف جو ہے کسی بھی ٹوڈے پینل پر میں آپ کو انشاءاللہ لگا کے دیکھوں گا بہت ایزی ہے بہت ایزی ہے اپنا جو پیٹی پیسٹ آتا ہے اپنا یہ اپنا ریبالنگ کے لیے ہم جو استعمال کرتے ہیں اس پیسٹ کے ذریعے بہت ایز ، اپنا یہ جو یہ کہا ساتے والے کے concert لدی ایسے ایسے سیدھے کے لیے ہیٹ کرنے گاً Escڈی مرے یا اپنا رنگ کے لیے اس پی دو پی lead سکے مہدک کو یکی حاجہ بکنے کار کو آتا ہے گا ہے اس سے موکے سکتے سپے ٹولپیٹ اور اس پندو ڈروپسٹ ہای چھر ہوں اس کے بعد سوڈے دیکھوں گا پر میں آپ کو کوشم 30 دچ رنگ کے کاری بہت وہاں ب Gaussian بلے پر میں جب پر مجھل کرتے ہیں جو جگہ ہوتی ہے اس سیڈ پہ آپ رکھیں گے اور رکھنے کے بعد کنیکٹروں کا آپ اپر رکھ دیں گے پیسٹ آگے سولڈنگ پیسٹ آگے آگے آٹومیٹک لئے اس کو ایڈجسٹ کر لے گا خود ہی ایڈجسٹ کر لیتا ہے جب وہ ہیٹ جیسے سے بڑھتے جائے گی اور کبھی اس کو کار آپ کو ٹیوبزہ کرنا بھی پڑھے تو آپ کر لیں اس کو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں جیسے کہ آپ نے اس کو نیچے رکھ دیا میں آپ کو ایسا سمجھاتا ہوں سمجھے کہ یہ ہے ایرن کی بٹ میں آپ کو ایک بھنٹ دکھا سکتا ہوں یہ دیکھ لیتا ہے یہ ایرن کی بٹ آگے یہ آپ نے ایرن کی بٹ اپنے ایسے کر کے نیچے رکھ دی ٹھیک ہے اب آپ نے ایرن نیچے رکھا ہوا ہے اب اس پہ کیا ہوگا کہ جب ایرن کی بٹ رکھیں گے آپ میں پہلے یہاں پہ ایک سولڈنگ پیسٹ لگانا ہے پہلے اس کی لیکسی دی کرنی ہے اس کے بعد ہمیں یہ رکھ رہا ہوں گرم ہوگا اس کو ہلکا سا میں ٹیوزر سے موک کرنا ہے جہاں پہ اس کی لوکیشن ہے صحیح لوکیشن پہلا کے اس کو آپ سوڑ دیں پھوڑ کے درے کے لیے اس کا آپ جب پھوڑ کے رکھیں گے آٹومیٹکلی یہ اپنی جگہ پہ فکس ہو جائے گا بھلوں 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 موسیقی